ڈنگی فیور کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک پروڈکٹ لے کے ہم جانتے ہیں کہ پچھلے پچاس ورشوں میں ڈنگی فیور بھارت میں بہت زیادہ پریولنٹ ہو گیا ہے اور اس کی انسیڈنس تیس گناہ بڑھ گئی ہے نبے کے دشک کے بعد تو اس کا پرچلن بہت بڑھتا جا رہا ہے اور پچھلے دس بارہ سالوں مہیں تو یہ بہت بڑھ گیا ہے اور شروع شروع میں تو یہ شہروں تک سمیت تھا لیکن آپ تو گاؤں میں بھی ہو رہا ہے تو ڈنگی فیور اتنا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اسے تکلیف بھی بہت ہوتی ہے ایک تو پیشنٹ کو دردیں بہت ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہڈی توڑ بخار کا جاتا ہے دوسرا اسے پیشنٹ کو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے ہیڈک ہوتی ہے ورمیٹنگ ہوتی ہے اس میں نوشہ ہوتا ہے ویکنس ہوتی ہے لیکن سب سے خطرناک بات کیا ہوتی ہے کہ پلیٹ پلیٹ کاؤنٹ کم ہونے لگتا ہے اور جیسے جیسے پلیٹ پلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے بلیڈنگ ہونے کی چانسز بڑھتے جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو سیویر بلیڈنگ ہو جاتے ہیں پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے یہ ڈیزیز فیٹل بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تو یوں تو بہت ساری انٹی وائرل میڈیسنز ہیں جو اس میں دی جانے چاہیے جیسے بھومیاں ملکی ہے وہ دی جا سکتی ہے کاکمچی ہے شر پونکھا ہے بھلاتک ہے یہ سب تو اس میں دیا ہی جا سکتا ہے لیکن ایک ایسی اوشد ہے جو ایسا لگتا ہے کہ نیچر نے اپنا ایک نیم بنایا ہے اس نیم کے تحت پوری ڈینگی فیور کے لیے بنائی ہے اور نیچر کا نیم کیا ہے نیچر سمجھے بناتی ہے ساتھ میں سمجھان بنا دیتی ہے تو نیچر نے ڈینگی فیور بنایا اور اس میں دو چیزیں بنائی یعنی وائرل انفیکشن ہے ساتھ میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو رہا ہے تو نیچر نے ایک ایسی اوشد ہی بنائی جو وائرس کی گروت کو روکتی ہے اور وہ گروت کیسے ہوتی ہے اس کے میکنزم ہوتا ہے تو اس کے جو میکنزم ہوتا ہے اس کا وائرل اسیمبلی میکنزم بولتے ہیں اس کو روکتی ہے تاکہ ڈینگی فیور کی آگے ملٹیپلیکیشن کم ہو رک جائے ایک ایک آسپیکٹ اس اوشدی کا یہ ہے لیکن دوسرا آسپیکٹ کیا ہے کہ وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے اور وہ کیسے بڑھاتی ہے پلیٹلیٹ کی ڈسٹرکشن کو کم کرتی ہے اور پروڈکشن کو بڑھا دیتی ہے اور اس اوشدی کا نام ہے پپیتہ یا ایرنڈ کرکٹی جس کا بٹانیکل نیم ہے کیری کا پپایا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کیریپا ٹیبلٹ لے کے جو کیری کا پپایا جیسے نام بتاتا ہے کیریپا کیری کا پپایا سے نکلی ہوئی ہے اور یہ ٹیبلٹ خاص کر کے ڈینگی فیور کے ٹریٹمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے حالانکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کسی بھی قارن سے اگر کام ہو تو اسے یوز کیا جا سکتا ہے تو اس کیری کا پپایا ٹیبلٹ میں کیریپا ٹیبلٹ کی جو سٹرنگت ہے وہ میں بتاتا ہوں یہ ساڑھے پانچ سو میلی گرام ایکسٹریکٹ سے بنی ہے یعنی اس میں کیری کا پپایا کے پتوں کا ساڑھے پانچ گرام پتوں کا ایکسٹریکٹ ہے ایک ٹیبلٹ میں اور دو ٹیبلٹ جب ہم دیتے ہیں تو گیارہ گرام پتے دے دیتے ہیں پروڈ اور تین باریس کی ڈوز ہے تو تھرٹی تھری گرام یعنی پپیتہ کے تین تیس گرام پتے چلے جاتے ہیں اگر اس کی چھ گرام کی ڈوز ہم دینا شروع کرتے ہیں اور اسے ہمیں پانچ سے دس دن تک دینا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیریپا ٹیبلٹ مارکٹ میں اپلوف دوسری ٹیبلٹ پپایا پپیتہ کے پتوں سے بنی ٹیبلٹ سے سستی ہے مارکٹ میں لگ بگ تیس روپے کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے جبکہ ہماری ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ نو روپے کی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے سستی بھی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہائیسٹ سٹینڈرز کی میڈیسن بناتے ہیں اور لویسٹ ریٹس پہ ان کو دیتے ہیں آپ کے پیشنس کے لیے تو اسی سٹینڈرز اسی سٹرائٹیجی کی تحت کیریپا ٹیبلٹ ہماری آج ہم لانچ کر رہے ہیں تو کچھ دنوں کے اندر یہ مارکٹ میں اپلوف دھو جائے گی تو کرپا کر کے آپ کے پاس جو دنگی فیبر کے پیشنس آتے ہیں یا تھرومبوسائٹوپینیا کسی بھی کارن سے اگر پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہو رہا ہے تو اس میں کیریپا ٹیبلٹ جو ہے کیریپا ٹیبلٹ کو یوز کریے دو دو ٹیبلٹ تین بار اس کی دوز ہے اور دو دو ٹیبلٹ تین بار آپ کو پانچ سے دس دن تک دینی ہے دنگی فیبر میں لیکن اگر پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کسی اور کارنٹ سے کم ہے تو پھر کئی مہینے تک چلتی ہے شروع میں ٹو ٹیبلٹ تھری ٹنزے ڈے دیتے ہیں دھیرے دھیرے اس کی ڈوز کو ٹیپراف کرتے جاتے ہیں تو کیریپا پوپائر ٹیبلٹ حاضر ہے آپ کے پیشنس کے لیے اس کا لاب پہنچائیے اور اپنے سماج میں اپنا آئیروید کی طرف سے بھرپور یوگدان دیجئے نمشکار دھنے بات ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں دھنے بات